لیکن ایک مرتبہ پلٹ کر میں طالب علم کی حصیت سے اپنے پروردگار سے پوچھنا چاہتی ہوں خدا یا دنیا ساری تمام سجاجہ لیتی ہے لیکن ایک جسے پور لوگوں کے سامنے پانی برساتا اسے محصرات کہتے ہیں لیکن میں کہتی ہوں ایک اور آسمان ہے جس میں اسے پھلکتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَا أَن تَهُورَ اَفَرْعَيْدْمُ الْمَا أَلَّذِ تَشْرَبُونَ یہ جو پانی ایک پانی ہے پھر کہا اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا پانی میں سے پانی تاکہ زمین کو زندہ کرے موت کے بعد اس کا مطلب دو چیزوں میں زندگی دو چیزوں میں زندگی ہے ایک وہ آواز اِذَا دَعَاكُمْ يَوْا أَيُّهَا الَّذِينَ مَا آمَلُوا اسْتَجِبُ اللَّهَ وَرَسُولَا كَلْنَا لِبَات اِذَا دَعَاكُمْ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے تمہیں دعوت فکر دے تمہیں ایمان کی طرف بلائے تمہیں عمل کی دعوت دے تمہیں سنت بتائیں تمہیں تاریخیں بتائیں تمہیں عمل بتائیں محبت بتائیں اُس دعوت کو قبول کرو لِمَا يُحْيِكُمْ ایک اُن کی آواز دینے میں زندگی ہے دوسری زندگی سورہ بھکرا وان فکٹی ٹو دوسری زندگی وہ ہے کہ اللہ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی مؤسرات نہیں کہا اس کا مطلب ہے مؤسرات کا پانی اور ہے اور سما کا پانی اور ہے اس لئے تو کہا وہ کانہ آرشو ہوئی نہیں ہے اللہ کا آرش بھی پانی پر قائم ہے اللہ کا آرش بھی پانی پر قائم ہے یا خدا یہ کون سا پانی ہے کہا افرائی تم انباللہ دے تشربوں یہ پانی جو تم پیتے ہیں یہ تم نے نازل کیا ہے یا میں نازل کرتا ہوں خزانے سے اس کا مطلب ہے پانی کا خزانہ نیچے نہیں اوپر ہے تو یا نا تیرا آرش کس پر قائم ہے تو کہا اس آرش کے پانی میں سے ہی یہ بات بات کی ہے میں بہا آپ کو لے کے جانا ہوں جاتی ہوں جاتی ہوں زندگی ہے کہا ایک زندگی انسان کی تب ہوتی ہے جب دعوت رسول پر لبائی کہتا ہے لما یحجی کم اس کا مطلب ہے جو انسان رسول کی بات نہیں مانتا اس کی زندگی مردہ ہے وہ انسان نہیں ہے زندہ نہیں ہے دوسری وہ پانی ہے یہاں پہ میرے امام فرماتے ہیں میرا پانچ مائن ہو میرا چھا ٹائم ہو کہتے ہیں کہ جب تو قرآن میں کہیں پر بھی ما انتہورہ ما ان مسکوب کون کون سے پانی کی بات کہتے ہیں کم از کم چالیس کس پر پانی کی ہمارا پانی نہیں ہے مینرل وارٹر ٹیپ وارٹر ٹوائلٹ وارٹر باتون وارٹر یہ ہمارے ہیں کہا یہ پانی جو قرآن کی ہے نا کوئی آبِ حیات ہے کوئی مسکوب ہے کوئی شراب انتہورہ ہے اور آپ سورے دھرم بڑھتے ہیں سکاوہم ربوں شراب انتہورہ دو جملے میں بول رہی ہوں ایک جملہ میں نے افوازہ کا بولا ہے ایک میں نے شراب انتہورہ کا بولا ہے دونوں جگہ پہ آپ میرے ساتھ رہیے کیوں؟ میرے بولا فرماتے ہیں پورے قرآن میں یاد رکھو پانی کا لفظ جہاں پر بھی پوزرٹیب لی اور تحمل کے ساتھ یوز ہوئا ہے یاد رکھو وہ پانی ولایت کا پانی ہے وہ پانی امامت کا پانی ہے وہ کون ہے جب دنیا ظلالت میں چلی جائے ماء المائین سورہ ملک کی آخری آیت کون ہے جو نکال لائے گا لوگوں کو اس گہرائی سے کونسا پانی جو اوپر لے آئے گا جب لوگ نیچے گرے ہوں گے جب لوگ ڈوم رہے ہوں گے ذررت میں ہوں گے جہالت میں ہوں گے مصیبت تو کون ہے ہاں وہی تو ہے وہ بار رہا جب دنیا ساری گر رہی ہوگی تو وہ پانی کی موج بن کر آئے گا جسے ولایت و امامت کا تحجدار کر دیں اور پھر نکال لے گا پوری امت کو پورے قرآن میں جہاں پر بھی پانی کا لفظ آپ کے لئے بات چھوڑیں گے ڈھوڑیے جاگے ما ان تخورہ ما ان ما ان مسکرب آبِ حیات کوئی بھی پانی جو پاکیزان حصوں میں یوز ہوئے ہیں جا نبی کی صدا اور اللہ کی پکار زندگی دیتی ہے اور اگر لبائی کہلو تو پھر وہ ولایت کا اقرار عقیدے کو زندگی دیتا ہے بھی کیسے زندگی دیتا ہے جاو مجنفہ کو فتعتون افواجہ اب میں پہنچ گئی اس بات پر جہاں پہ میں نے تبکوں کی بات کی اور آسمان کی بات کی تم لوگ جان رہے ہیں positive یا negative تم گروپس کی صورت میں میداری حچر میں لائی جاؤ گا یو مجنفہ کو فتعتون افواجہ وفتحت سما سما وفتحت سما فکانت ابوابا عجیب آدھے قرآن کہہ رہے ہیں قرآن کہتا ہے دیکھنا جب تم گروہوں میں ہوگے اللہ کا آسمان کھل جائے گا کھل کر اس کا ایک باب نہیں اس کے ابواب بن جائے گے اب سمجھ آئی نبی نے تمہیں ایک باب دکھایا ہے قرآن نے تمہیں چودہ باب دکھایا ہے اس لئے امام باکر کہتا ہے نحنو عبواب اللہ نحنو عبواب علم اللہ نحنو عبواب درخت اللہ نحنو عبواب حکمت اللہ نحنو عبواب خزان اللہ ہم ہیں ہم ہیں باسمین اللہ کی خزانوں کے درازے اور جب تم گروہوں میں جاؤگے آسمان تھے وہ سارے درازے کھل جائیں گے اگر تم آج ایک کو نہیں مانتے اس وقت جب چودہ کھلیں گے گروہوں کی صورت میں وہ کہاں جاؤں گے روزی مخشرت میڈobilی اب واب کے بونش ہوگی جو اس میں انٹر ہوں گے وہ خوش قسمت جوان ہوں گے ملانا گر اس کا سفریا ملی نا گر اس کی انٹری تو گرمی مار ڈالے گی یلی کا توت منکر ہے بتا اس دم کہا ہوں جا اللہ 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 عشر کا میداhi فیصلہ کرے گا پکار پھر لب پہ کرنے والا کاؤں تھا اور اپنے عقیدے میں پانی کی آب یاری کرنے والا کاؤں تھا پانی م‌ آل تہورہ ایک پانی ہے جسی آدم ایسامی کہتے ہیں کہتے ہیں جس کے سر بچاند کترے گر جن اس کی سر کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں کچھ تو ہے نا اسے آبِ نیسا کہا آبِ پاک کہا وہ کہیں اور سے آتا ہے جو تمہاری بارس کا پانی ہے وہ کہیں اور سے آتا ہے تو ہمیں اس آب سے کہتے ہیں عام پانی ہے دنیا کا پانی ہر بیماری کی شفاہ ہے ہر بیماری کی شفاہ ہے بدل کی اور میں یہ معصومین کی طرف سے گرنٹی دیتی ہوں یہ جو ولایت کا پانی ہے سارے فسک و فجور و فساد کی دوا ہے اگر اس ایک مرکز پہ ملت ہے اسلامیہ آجائے اور اسی پانی سے اتنی شفاہ ملتی ہے اتنی دواہ ملتی ہے اتنا علم ملتا ہے یہی تو وہ پانی تھا جب پہلے خلیفہ دوسرے خلیفہ ان کو پیاس لگتی تھی کوئی مسئلہ آتا تھا تو بھاگ کر جاتے تھے اور کہتے تھے لولا آلین حلہ کا ابی باکر حلہ احمد جب علی نہ ہوتے ہماری پیاس نہ بجھتی مسئلہ حل نہ ہوتا تو ہم مار جاتے حلہ کو اس کا مطلب ہے علی کی زبان میں زندگی ہے تو جب پہلے خلیفہوں نے زندگی ان سے نہیں تو پھر آپ بربادی کیوں غریبتے ہیں آہ اس در سے خلیفہوں نے زندگی ہے خلیفہوں نے زندگی ہے پھر ایک اور بات ہے سارے سوچ کر رہتا ہوں میرے آدھی بات چھو وَسَقْقَوْهُمْ رَبْهُمْ شَرَابًا دھھُورًا اور پھر جب غیابت حدیب ہوگا سَقْقَوْهُمْ رَبْهُمْ ان کو ان کا رب ساکھی بن کر پانے پنائیں گا مجھے تبی کے سارے ناموں میں بتا دو ساکھی ہے تو اللہ کی منانوے ناموں میں ساکھی ہے تو پھر ماندو ساکھی اے کونسل کوئی شاکھی اے کونسل کوئی میرے ساکھی اے کونسل میرے ساکھی اے کونسل میرے ساکھی اے کونسل کونسل پہ ملیں گے پھر جام چنیں گے ہر بھر کے پییں گے اگر جلیں گے ساکھی اے کونسل